بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اہل تھے نہیں اگر وہ اس کے اہل ہوتے تو وہ داڑی سمیت قبول کرتے نا جب داڑی تھی لہذا ان کے لئے یعنی دونوں کے لئے داڑی فتنہ ثابت ہوئی کوئی ثابت جا نہیں ہوئی ایک کے لئے داڑی رکھ کر فتنہ ایک کے لئے داڑی کٹھو آ کر فتنہ جی تو اب گوھر کر اب ہم داڑی کے بغیر بھی آئے یعنی جن کے لئے داڑی میں آنا تھا تاب بھائے جب ان کے لئے داڑی میں آنا حق تھا جب ان کے لئے بغیر داڑی میں آنا حق تھا ان کے لئے بغیر داڑی میں آنا آگئے سمجھار نہیں آگئے اس طرح جن کے لئے جب بغیر داڑی میں آنا حق تھا تاب بغیر داڑی میں آئے اور جب داڑی میں آنا حق تھا اس وقت داڑی میں آنا تم کہتے تھے یہ نماز جنت کی کنجی ہے جان لو یہ جنت کی کنجی نہیں ہے یہ جہنم کی کنجی ہے نماز جنت کی کنجی نہیں ہے نماز جہنم کی کنجی ہے احمد عیسیٰ کا چیلنج ہے اب دنیا کی کوئی طاقت احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر کے دکھائے یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں اب پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو آنکھوں پر رکھنے والا کون ہے قرآن کو سر پر رکھنے والا کون ہے اور قرآن کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھنے والا کون ہے قرآن کو اپنے سر پر رکھنے والا کون ہے پلکوں پر رکھنے والا کون ہے احمد عیسیٰ اور احمد عیسیٰ کی دعوت کو ماننے والے اور قرآن کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھنے والا کون ہے اے مسلمانوں تم لوگ تمہاری نمازوں کے تمہارے قبلے کے تمہارے قابلے کے پرخچے اڑا کر رکھ دئیے تمہیں کسی چیز کا نہیں بتا دنیا میں سب سے بڑا گمراہ جاہل اور قابل لانت اور کوئی نہیں ہے سوائے مسلمان کے سوائے مسلمان کے